اولیاء سکتا ہے وہ ان کے ہاں منٹ میں ہو سکتا اور جو ہزار کلومیٹر دور ہے یہ ان کے ہاں ایک قدم میں تیہ ہو سکتا یہ اولیاء کی ایک خاص کرامت ہے غوث پاک کی بھی سیم ہے توجل اولیاء کی بھی ایسی ہے یہ اکس غوث العظم ہے غوث پاک کے اکسے ہیں دیکھیں آپ کرامت کو ملا کر کے خاص غوث پاک ردو تعالیٰ دریائے دجلہ کے پاس گئے ہیں ایک بڑی عورت کو روتی ہوئے دیکھا پوچھا کیا بات ہے کہا میری تو عادت ہے روز آگتی ہوں روتی ہوں کیوں کہا بارہ سال پہلے میرا بیٹا دولہ بن کر کے آرہا تھا براتی کشتی دوب گئی سارے اندر چلے گئے اور اسی کے غم میں اب تک روتی بیٹھی آپ کو اور ترس آگئے آپ نے دریائے دجلہ پر انگلی باری ہاتھ مارا کہا اے دجلہ تیرے اندر جو امانت باقی ہے باہر کر دیکھا بھوچال آیا اور کشتی باہر آئی سارے براتی زندہ آئے یہ کرامت ہے آپ مجھے بتاؤ بارہ سال تک کیا پانی میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے بارہ سال تک وہ لوگ کہاں تھے کیا کر رہے تھے کیا کھا رہے تھے یہ عقل میں نہیں آنے والی بات سے اور جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں سب چیزیں عقل سے انہوں میں مت پرکھنا انہیں تو شیطان بن جائے یہ غوث العظم دستگیر نے بارہ سال کے بعد پلٹایا یہ دنیا کے لئے بارہ سال ہیں ہمارے لئے بارہ سال ہیں لیکن ان کشتی والوں کے لئے ایک منٹ بھی نہیں یہ اولیاء کی زندگی ہے کسی کے لئے وقت کو یہ طویل کر کے دکھائیں اور کسی کے لئے وقت کو گھیر کر دیتے ہیں اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں یہ ایک صاحب آئے ہیں وہ منکر دے بہت سارے ہیں سنیئے اولیاء نبی کے پرتوں ہوتے ہیں ہے کہ نہیں انبیاء کے معجزات کو اپنی کرامات سے دکھاتے ہیں وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے محراج کا واقعہ محراج بیان کرے میرے آقا بستر پر سوئے تھے جبرائیل آئے اٹھائے لے گئے حرم میں لے گئے وہاں سے مسجد اقصہ گئے مسجد اقصہ سے پہلے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتھوان ارش دیکھا کرسی دیکھا لوح دیکھا کلم دیکھا حرب سے ملاقات کی جنت دوزخ اس کے بعد واپس آئے ابھی بستر گرم تھا منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا نا مجھے بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا محراج کا واقعہ لیکن حضور کو سفر کرنے میں بھی وقت نہیں لگا یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں اب مجھے بتائیے اس کو پھر میں کبھی محراج کے واقعے پر سنا دوں یا سن لینا لیکن اب غوثے پاک بیان کر رہے ہیں مجلس میں کچھ تو ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں رہی یہ تو ان لوگوں کی بکواس یہ اپواہ ہے بڑا چڑھا کر کے بول دیتے وہ مجھے میں بیٹھا تھا ایک صاحب اور وہ اٹھ کر کے چلا گئے یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں اتنا لمبا سفر اتنے چھوٹے وقت میں ہو کیسے سکتا ہے کہ نبی یہاں سے گئے مسجد اقصہ کتنی دور ہے آسمانوں کا سفر کی یہ کہہ رہے ہیں بستر بھی گرم تھا رات بھی ختم نہیں ویٹی واپس آگئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اٹھ کر کے مجلس چھوڑ کے چلے گھر آیا گھر آ کر کے بیوی سے کہا کیا بنا رہے ہیں کہا کچھ لے کر کیا آیا آپ بنا دے تو مچھلی لائے اور دے دیا سنا ہم نے کہ وہ صاحب گئے نہ آنے کے لیے دریہ میں گھوٹا لگایا ڈوب گئے چلے گئے کافی دیر کے بعد دوسری درم نمودار ہوئے تو وہ اپنی شکل دیکھ رہے خوبصورت عورت بن گیا عورت بن گیا یہاں تک کہ اس طرف سے کسی ایک امیر زادے کا گزر ہو رہا تھا وہ عاشق ہو گیا لے لیا اٹھا لیا لے جا کر کے شادی رچا لیا گھر میں رہ بھی لیا بچہ بھی ہو گیا اور وہ کہتے ہیں ایک دونے کئی بچے ہو گئے زمانہ بیٹ گیا تقریباً تیرہ بچوں کا ذکر کر رہے ایک زمانہ آیا اس کو تو معلوم ہے میں کیا تھا اور کیا بناوں دوسروں کو معلوم ہو یا نہ نہ آنے کے لیے آیا پھر غوطہ لگایا ڈوب گیا پھر دوسری طرف نکلا تو دیکھا میں صحیح سلامت آدمی کچھ بھی نہیں توبہ کیا کہ بڑی مسئیبت تل گئی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا واپس آیا در کر کے پتہ نہیں میرا گھر کیا ہو گیا ہوگا کتنے سال میں وہاں لڑکی بن کر رہا شہزادی بن کر رہا اور پھر اب میں اپنے گھر جاؤں میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی دورتے دورتے آیا اپنے گھر کو دیکھا تو گھر سلامت تھا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی موجود تھی اور مچھلی ابھی صاف کر رہی ہے مچھلی صاف کر رہی ہے جو دیکھے گیا تھا کہا کیا کر رہی ہے یہ مچھلی کیا کر رہی ہے کہا ابھی تو دیکھ کر گئی تھے اتنی جلدی مچھلی کیسے بنے گی اللہ 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 وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کر آیا بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی اللہ اور بیوی نے کہا ابھی تو دیکھے گئے تھے اتنی جلدی کیسے بنے گی دورتہ ہوا گیا غوث پاک کے مجمعے میں دیکھا تو ابھی غوث پاک کا خطبہ چلی رہا تھا اللہ غوثِ پاک ابھی میراج کا واقعہ بان کری رہے تھے جلدی سے مجمع میں بیٹھ گیا جو منکر ہو کر کے اٹھاتا مجلس سے کہ اتنا لمبا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا سب دیکھ کر کے آیا غوثِ پاک کے مجمع میں ابھی خطاب چلی رہا ہے مجمع میں بیٹھ گیا غوثِ پاک نے اشاروں سے دیکھا اور فرمایا اب نبی کا موجودہ سمجھ میں آگیا زندہ وہاں زندہ یہ اولیاء ہیں جو اپنی کرامات سے سمجھا دیتے ہیں اسی طرح کی باتیں ہم نے تاج الولیاء کی بھی پڑی ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم مہاراجہ باگیاں علاقہ ہی تانگے میں سفر کر رہے تھے تاج بابا کے ساتھ تانگے والے کو اچانک کہا چل رہے گاڑی بڑا کابل کندار کی طرف کابل کندار کہا ہے افغانستان میں کہا گاڑی بڑا کابل کندار کی طرف صاحب کہتے ہیں اچانک میں دیکھا گاڑی بڑھتی بڑھتی آئی افغان میں ہم پہنچ رہے ہیں کابل کندار میں چل رہے ہیں بابا ایک جگہ گاڑی رکا ہے اور ایک گھر کے سامنے رکا ہے تین لوگ اندر سے آئے تینوں سے آپ نے بات کیا اور کونسی زبان میں بات کیا ہے اس آپ کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گاڑی سے ہی بات کیا انہیں کچھ سمجھایا اور پھر تانگے والے کو کہا چل رہے پھر ناکپور کی طرف اللہ واپس نکلے تو وہ صاحب فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر یہاں تاج آباد میں پھر یہاں مہاراج آباد کے پاس ہیں اس واقعے کو کہتے ہیں تانگا گیا بھی آیا بھی بات چیپ بھی ہوئی منٹ بھی نہیں گزرا تھا منٹ بھی نہیں گزرا تھا یہ ہے تیئے زمان اور تیئے مکان کی کرامان کہ اللہ ان کے لئے زمین کو گھیج دیتا ہے وقت کو لپیٹ دیتا ہے ایک دو نہیں میرے عزیزوں بے شمار کرامت ہے حقیقی بات اگر میں بتاؤں الحمدللہ کافی اولیاء کافی سلاسل کو میں نے پڑھا ہندوستان کے مشایخ اور اولیاء میں غصرکار غریب نباس کی کرامات اور کچھ مشایخیں چشت کی کرامات کے بعد سب سے زیادہ کرامات اگر میں نے کسی کی پڑھی ہے تو تاج الاولیاء کی حضور تاج الاولیاء الحمدلہ تعالیٰ نے مجذوب تھے لیکن ایک دن میں نچانے کتنی کرامات کا زور کرتے تھے ایک دن میں کتنی کرامات کا زور کرتے تھے بلکہ ایک ذاپ وہ برماتے ہیں کہ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا اور نوکری کرتے کرتے میں ہانگ کانگ چلا گیا پھر اسریلیا یا امریکہ چلا گیا میرے ساتھ یہاں کا ایک نوجوان بھی تھا جنگ ہوئی واپس آیا واپس میں آ گیا وہ نوجوان نہیں آیا تو اس نوجوان کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ حساب آئے ہیں تو وہ روتی ہوئی بابا کے پاس آئی قدم پکڑ لیا کہا کہ بابا میرا بیٹا نہیں آیا انگریزوں کی فوج میں تھا یا پولیس ڈیوٹی پر تھا گیا تھا ہانگ کانگ یا پھر امریکہ وغیرہ لندن گیا ہوں آیا نہیں واپس نہیں آیا عزت تاج بابا رمت اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا دھوگے نہیں میں یہاں سے جاؤں گی جب تک نہیں لوٹا آگے میں نہیں جاؤں گا مجھے لگتا ہے شہر ناکبر والے یہ ادا اگر بھول گئے ہوں تو واپس پکڑ لوں حاجت آ جائے شادر پکڑ کر بیٹھ جاؤ جب تک یہ نہ ہو جاؤ اٹھوں گا نہیں دیکھنا آج بھی وہ کرامہ زندہ ہے وہ خاتون بیٹھی اس کے بعد روتی رہی تاج بابا رمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے دیوانی اٹھ وہ نیم کے درک کے ساتھ سامنے جا دیکھ کون سویا ہے وہ عورت آتی ہے دیکھا وہ نیم کے درک کے نیچے اس کا جوان بیٹا سویا ہو جو غائب کہاں سے امریکہ سے واپس نہیں آیا تھا اس کو اٹھایا چمتایا گلے سے لگایا پوچھا تو کہاں تھا میرے عزیز میرے لال اتنے دن غائب ہو گیا وہ لڑکا کہنے لگا ماں جنگ میں شریک ہوا تھا ہنگ کون کی جنگ کے بعد میں جرمنی چلا گیا میں نے سوچا کہ وہاں کچھ دن گزار لوں ہوتل میں وہاں پر کچھ کھا رہا تھا ایک بزرگ آئے اور وہ بزرگ کل اندر زفت تھے مجھے ایک تماشا مارا اور کہا اے لڑکے تو یہاں یاشی کر رہا ہے تیری ماں وہاں تیرے گھر پر رو رہی ہے میں ڈر گیا یہ بابا یہاں جرمنی میں کہاں سے آئے کون بابا ہے تو میں نے کہا کہ میں میری ماں رو رہی ہے میں کیسے جاؤں ابھی اتنی جلدی کیسے جا سکتا ہوں تو انہوں نے میرے پیٹ پر مارا تو میری آنکھ بند ہو گئی اور مجھے غشی آگئی اب میں اٹھاؤں تو دیکھ رہا ہوں یہ درخت ہے اور تم میرے سامنے کھڑی ہو وہ خاتون کہتی ہے چل میں تجھے دکھاؤں کون بابا جرمنی میں آیا تھا ہاتھ پکڑ کر کے لائی تاج بابا رمطالعالے کے دربار میں وہ لڑکا چیت پڑا ہاں یہی تو وہاں پر آئے تھے وہاں سے لائے یہ اولیاء ہے پل بھر میں اسی لئے میں نے کہا جہاں میں اہل ایمام اس لئے خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ان کی صفات ہے میرے عزیزوں